اسلام علیکم آج ہم نے پڑھنا ہے مسلم سائنٹس مسلم سائنٹس کی انہیں بیالوجی میں کیا کانٹریبیشنز کی ہیں وہ ہم نے پڑھنا ہے اس کے ہمارے پاس ہیں جی ٹو پیکس ہیں ایک ہے یہ یہ ہے ہم پہ لائٹ میں بنائیں گئی ہے اور کلیر ہے کلیر نہیں ہے ایسا جتنا یہ کلیر ہے تو یہ سٹریٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں جو بالکل کلیر جس میں فانصر آرہا ہے مسلم سائنٹس have made great contributions to the study of science and we are aware of their success in different fields of science کہتے ہیں کہ جو مسلم سائنٹس نے انہوں نے بہت سی contributions کی ہیں سائنس کی سٹریٹی میں اور ہمیں ان جو انہوں نے different science کی different fields میں جو ان کی کامیابیاں ہیں ہم سب انہوں سے aware ہیں بوکس کی تو ہی awareness ہمیں ملتی ہے here we would summarize the work of جعب بن حیان عبد الملک اسمائی ان بو علی سینا in the development of the present day knowledge of plants and animals یہاں یہ انہوں نے جو جتنا بھی مسلم سائنٹس کے ہاں پر نام mention ہیں انہوں نے جو بھی plants اور animals کی knowledge جو آج present ہے اس کی development میں جو بھی کام کیا ہے وہ یہاں پر summarize کر کے explain گیا گیا ہے ان کی ساری جو بھی ان کی محنتیں ہیں ان کے کام ہیں وہ detail میں explained نہیں ہیں بس name کے ساتھ time period کے ساتھ اور انہوں نے جو ان کی فیموس بکس ہیں وہ mention کی ہوئی ہیں number one is جعب بن حیان he was born in iran میں وہ پیدا ہوئے تھے ڈالے تھے وہ کہنے والے تھے he was born in iran iran میں وہ پیدا ہوئے تھے اور پریکٹس میڈیسن ان اراک اور جو انہوں نے میڈیسن کے پریکٹس کی تھی وہ اراک میں کی تھی انہوں نے کیا گیا تھا chemistry میں جو experiment سے ان کو انویسٹیگیٹشن کی جو experiment سے ان کو انٹروڈیوز کروایا تھا اور انہوں نے بہت سی بکس لکھی نہیں پلانٹس اور انیملز کی جن میں سے جو جعب بن حیان کی دو فیموس بکس ہیں ایک ہے الناباتات دوسری ہے الہیوان پھر ہیں عبدالملی کا سمائی یہ کیا کنسیڈر کیا جاتے تھے یہ فرسٹ مسلم سائنٹسٹ کنسیڈر کیا جاتے تھے جنہوں نے انیملز کی کوسٹ ڈیٹیل میں سٹیڈی کیا تھا وہ تھے عبدالملی کا سمائی ان کے جو فیموس رائٹنگز تھیں جس میں الابیل آتا تھا الابیل منز کامل الخیل آتا تھا منز ہورس الوہوش آتا تھا اور انسان آتا تھا تو یہ ان کے فیموس رائٹنگز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ابو علی سینہ جس طرح سے قائد اعظم جو پاکستان کے فاؤنڈر ہیں اسی طرح تو جو بو علی سینہ ہیں وہ میڈیسن کے فاؤنڈر ہیں اور ان کو اسے ہاں سے بھی جانا چاہتا ہے ایویسینیا ان دا ویسٹ یہ فیزیشن تھے فیلوسفر تھے ایسٹر نومر تھے ان کی جو فیموس بلک ہے الکانن فیل تب اس نون ایز ایک کانن آف میڈیسن ویسٹ میں کانن آف میڈیسن کے نام سے جانے جاتی ہے سو یہ نیجے جی ایک بولی سینہ کی پچھر دیوی ہے اور سیکنڈ ہجاب بن خیان سو یہ ہمارے فیموس مسلم سائنٹس ہے سو اس آل بارت مسلم سائنٹسٹ نیکسٹ ٹاپک ہم پڑھیں گے اپنی نیکسٹ فیڈیو میں شکریہ ویسٹ